محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بن موس بن رازح بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام یہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحب زادے تھے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ان کے بعد سب کے سب انبیاء کرام اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اکیلے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام انہی یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اسی نسبت سے بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان کے بیٹوں کو اسباد بھی کہتے ہیں ان کا تذکرہ قرآن میں بھی آتا ہے اب سوال یہ ہے کہ جن اسباد کا تذکرہ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا ہے کیا وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یا ان بیٹوں کی اولاد میں سے تھے اکثر علماء کرام نے یہ اشارہ دیا ہے کہ اسبات لفظ سے جن انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں اس لیے کہ انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی تھی اپنے والد سے جھوٹ بولا تھا ایسے اور بھی غلط کام کیے تھے تو ان حرکات کے کرنے والے انبیاء نہیں ہو سکتے جبکہ ازباد سے مراد وہ انبیاء کرام ہوں گے جو ان بیٹوں کی نسل سے آئے ہوں گے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے اور قبیلے کو سبت بھی کہتے ہیں اس لیے انہیں ازباد بھی کہا جاتا ہے یعنی بنی اسرائیل ان قبیلوں میں تقسیم ہو گئے اسی طرح سیدنا ایوم علیہ السلام سیدنا عصاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے سورہ انام آیت 84 میں اللہ فرماتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَاغُونَ اور اس کی اولاد میں سے داوود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور حارون تو یہ سب کے سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے ایوب علیہ السلام بھی اللہ تعالی کے نبی اور رسول تھے سورة النساء آیت 163 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں انا أوحینا إليک کما أوحینا إلى إبراہیم وإسماعیل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط وعیسا وأیوب ويونس وهاغون وسليمان وَآتَيْنَا دَاعُودَ زَبُورًا یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسا کہ نوح اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور إسماعیل اور إسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر اور عیسا اور ایوب اور یونس اور حارون اور سلیمان کی طرف اور ہم نے داوود کو زبور عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان سب انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور عیوب علیہ السلام بھی ان رسولوں میں سے ایک ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی قوم سوران کی طرف مبوس فرمایا یہ قوم ملک شام میں رہائش پذیر تھی آپ بہت زیادہ مالدار تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا آپ کے پاس بے شمار مویشی تھے لا تعداد نوکر چاکر تھے اللہ نے آپ کو بہت سی ذرع زمین بھی عطا فرمائی تھی آپ تاجر بھی تھے تجارت کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر اولاد بھی عطا فرمائی تھی آپ کے ہاں سات بیٹے اور سات بیٹیاں تھی آپ خود بھی صحت مند اور طاقتور تھے آپ کے اصحاب کی تعداد بھی کافی تھی گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو گونہ گون نعمتوں سے نوازا تھا آپ روح زمین پر نعمتوں سے مالا مال شخص تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے آپ صبر کی مثال بن جائیں آخر صبر کا مرحلہ شروع ہو گیا آپ کا سب معلومتہ ہلاک ہو گیا یہاں تک کہ آپ فقیر ہو گئے آپ کی زندگی ہی میں آپ کی ساری اولاد اللہ کو پیاری ہو گئی کسی کا ایک بیٹا بھی فوت ہو جائے تو وہ کتنا غمگین ہوتا ہے متاثر ہوتا ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام پر غم کس طرح تاری ہوا یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی تک جاتی رہی مارے غم کے وہ گھل گئے تھے جبکہ ان کا کوئی بیٹا فوت نہیں ہوا تھا اور ادھر سات بیٹے اور سات بیٹیاں فوت ہو گئے یہی نہیں تمام مال مویشی ہلاک ہو گئے معاملہ اس پر بھی ختم نہیں ہوا آپ شدید مرض میں مبترا ہو گئے بیماری اس قدر شدید تھی کہ آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے اٹھنے کی سکت نہ رہ گئی یہاں تک کہ آپ کا گوشت گرنے لگا آپ کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی اب آپ کے ساتھی بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے لگے انہیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں ان کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے کہیں یہ کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہو اس طرح سوائے دو کے سب ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے کوئی آپ کے قریب نہ آتا تھا جو دو ساتھی ساتھ چھوڑ کر نہیں گئے تھے وہ بھی ذرا دور کھڑے ہو کر بات کرتے تھے آپ کی خدمت کے لیے بس آپ کی بیوی رہ گئی وہ بہت وفادار بیوی تھی یہ زوجہ محترمہ آپ کی خدمت کرتی آپ کو کھلاتی پلاتی آپ کو نہلاتی پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ سارا ہی مال بلکل ختم ہو گیا اب بیوی صاحبہ نے اجرت پر لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا تاکہ کچھ کما کر لائیں اور خامن پر خرچ کر سکیں یہ تھے اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام اتنی بڑی آزمائش میں پورے اترے آزمائش بھی ایک دو ماہ نہیں پورے بارہ برس جاری رہی اور ایک قول کے مطابق اٹھارہ برس جاری رہی آپ اس دوران مجسمہِ سبر بنے رہے آپ نے کبھی کسی سے شکوا تک نہ کیا یہاں تک کہ کبھی زوجہِ محترمہ سے بھی شکوا نہ کیا سالہا سال اسی حالت پر گزر گئے ایک بار آپ کی بیوی نے عرص کرنے کی ذرا حمد کی اور کہا آپ اللہ کے رسول ہیں اگر اللہ کے حضور دعا کریں تو وہ آپ کی بیماری کو ختم فرما دیں گے آپ کی حالت کو بدل دیں گے بیوی صاحبہ کی یہ کہنے کے باوجود آپ نے بیماری کے ختم ہونے کی دعا نہ کی نہ یہ کہا یا اللہ مجھے رزقی فراوانی عطا فرما بس رضاِ الہی پر راضی رہے تقدیرِ الہی پر خوش رہے آپ نے بیوی سے فرمایا ذرا بتاؤ تو ہم کتنا عرصہ خوشحالی اور فراوانی میں رہے ہیں کتنا عرصہ ہم ناز و نعمت میں رہے ہیں انہوں نے جواب دیا اسی سال یہ سن کر آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالی سے دعا کرتے حیاء آتی ہیں جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا اتنا عرصہ بیماری اور تنگ دستی میں نہیں گزرا اس لیے میں ابھی یہ دعا نہیں کروں گا کہ وہ مجھے شفا عطا کر دے یا میری اس حالت کو بدل دے وافر رزق عطا کرے جب تک مجھ پر اسی سال نہ گزر جائیں جس طرح میں اسی سال ناز و نعمت کی بہاریں دیکھتا رہا اسی طرح اسی سال تک میں اسی حالت پر سبر کا دامن تھامے رہوں گا تندرستی کا سوال نہیں کروں گا آپ کے اس جواب پر بیوی صاحبہ مایوس ہو گئیں اس لیے کہ انہیں تو بیماری کے ختم ہونے کی اور اچھے دنوں کے دوبارہ آنے کی امید تھی آپ کی بات سن کر وہ بولیں تب یہ آزمائش کی گھڑی کب ختم ہوگی چونکہ اس بات سے اللہ تعالی کی ناشکری ہوتی تھی اس لیے ایوب علیہ السلام ناراض ہو گئے انہوں نے اللہ کے نام کی قسم کھائی کہ اگر اللہ تعالی نے مجھے شفا عطا فرمائی تو میں انہیں سو کوڑے ماروں گا دوسری طرف نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے آپ کی بیوی صاحبہ کو کام دینے سے انکار کرنا شروع کر دیا ان کا خیال تھا کہیں ان کے شوہر کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے وہ سمجھتے تھے کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری چھوٹ کی ہے لہٰذا یہ بیماری ان کی بیوی کے واسطے سے انہیں بھی لگ سکتی ہے جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تب آپ نے ایک چھوٹی سی بات کہی اس میں بھی کوئی واضح دعا نہیں تھی جبکہ اس وقت سے بڑھ کر دعا کے لیے کون سا وقت ہو سکتا تھا آپ کی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے سورہ انبیاء آیت 83 میں ہے وَأَيُوبَ إِذْنَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے مجھے آزمائش نے آ لیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے مطلب یہ کہ آپ نے واضح الفاظ میں دعا نہیں فرمائی یہ نہیں فرمایا الہی مجھے تندرستی عطا فرما الہی مجھے رزق عطا فرما اور میری حالت ایسی ایسی ہو گئی ہے تو رحم و کریم ہے بلکہ یوں کہا وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ارز کیا میری نسبت میری حالت کو تو ہی بہتر جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں آپ کی حالت کو اس طرح بیان کیا ہے سورہ سواد آیت اکتالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوْبِ اِذْ نَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کر جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے گویا آپ نے اس بیماری اور مصیبت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس سے مبرع و پاک ٹھیرایا اور اسے شیطان کی طرف منصوب کیا یوں نہیں کہا اللہ تُو نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا بلکہ اس کو غیر اللہ یعنی شیطان کی جانب منصوب کیا حدیث میں بھی اسی طرح آتا ہے وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكُ برائی تیری طرف سے نہیں ہے آپ نے اپنی حالت کو بھی ایسے ہی پیش کیا اور یوں عرض کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی التجاہ کو اسی لمحے شرف قبولیت سے نوازا کتنے ہی موقع ایسے آئے تھے کہ اس سے قبل بھی آپ دعا کر سکتے تھے اور وہ قبول ہو جاتی لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اسی لئے مدتوں سے ضرب المسل چلیا رہی ہے صبرِ ایوب جب آپ نے اپنے پروردگار سے اس انداز میں دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے آزمائش ختم کر دی اللہ تعالیٰ سورہ سعید آیت بیالیس میں فرماتے ہیں اُرْقُض بِرِجِ لِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ اپنا پاؤں مارو یہ نہانے اور پینے کے لیے تھنڈا پانی ہے جب انہوں نے پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا علماء کرام کہتے ہیں جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو جسم کے بیرونی حصے سے بیماری ختم ہو گئی اور جو ہی پانی پیا جسم کے اندرونی حصے کی بیماری ختم ہو گئی اور یہ اللہ عز و جل کا عظیم احسان ہے پھر سے بلکل تندرست بن گئے ان کی صحت و طوانائی لوٹ آئی ایسے صحت مند ہو گئے جیسے پہلے کبھی ہوا کرتے تھے ان کی زوجہ محترمہ باہر سے گھر آئیں تو بلکل نہ پہچان سکیں ان سے پوچھنے لگیں کیا آپ نے اللہ کے نبی میرے خامن یعنی مرض میں مبتلا شخص کو دیکھا ہے اللہ کی قسم جب میرے خامن صحت مند تھے تو بلکل آپ جیسے تھے میں نے آپ سے بڑھ کر ان سے ملتا جلتا آدمی آج تک نہیں دیکھا اس پر عیوب علیہ السلام بولے کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں انہوں نے حیران ہو کر پوچھا آپ کون ہیں تب وہ بولے میں عیوب ہوں وہ بولیں سبحان اللہ اس کا مطلب ہے بیماری ختم ہو گئی اللہ تعالی کا احسان ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالی نے انہیں آہل و آیال کی نعمتیں بھی لوٹا دی ان کے مویشی بھی انہیں واپس مل گئے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالی نے صرف انہیں ہی اپنے فضل و کرم سے نہیں نوازا بلکہ ان کے ساتھ ان کی آہلیہ کو بھی اپنے خاص فضل و کرم سے نوازا اس لیے کہ انہوں نے بھی اس عظیم آزمائش میں صبر کیا تھا عظیم صبر کا مظاہرہ کیا تھا اللہ تعالی نے ان کی جوانی کو بھی لوٹا دیا ان سے سیدنا عیوب علیہ السلام کے ہاں چھبیس بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے یہ روایت بھی ملتی ہے کہ چھبیس بیٹے ہی بیٹے تھے بیٹیاں اس کے علاوہ تھی اللہ تعالی سورہ انبیاء آیت چوراسی میں فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ أَهْلًا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِلْدِنَا وَذِكْرَا لِلْعَابِدِينَ ہم نے اس کو اہل و ایال عطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے سببِ نصیحت ہوگی مطلب یہ کہ ان کی جوانی واپس کر دی مال و دولت لوٹا دیا اور یہ چیزیں انہیں فوراں واپس کر دی تھی جسمانی صحت بھی واپس فرمائی اور دنیاوی دولت بھی واپس کر دی امام بخاری امام احمد اور دیگر محدثین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سیدنا ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو ان پر ٹڈیوں کی موسلہ دھار بارش ہونے لگی یہ ٹڈیاں کیا تھی وہ سونے کی ٹڈیاں تھی اللہ تعالیٰ ان کو غسل کے دوران ہی اتارنے لگے ایوب علیہ السلام نے ان کو کپڑے میں جمع کرنا شروع کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایوب کیا میں نے تجھے مالدار نہیں بنا دیا اس نئے نازل ہونے والے مال سے بے پرواہ نہیں بنا دیا ایوب علیہ السلام نے عرص کیا جی ہاں میرے پروردگار لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے تو بے پرواہ نہیں ہو سکتا بلا یا رب ولیکن لا غنالی عن برکتک ہاں اے رب لیکن میں تیری برکت سے دور کیسے رہ سکتا ہوں ان کا مال و دولت سب واپس مل گیا اہل و ایال بھی مل گئے صحت بھی پلٹ آئی یہ سب اللہ کے خاص فضل و کرم سے تھا اور اس عظیم صبر کے سلے میں تھا جو انہوں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی اہلیہ محترمہ پر بھی نرمی فرمائی جیسا کہ سورہ سعاد آیت چوالیس میں فرماتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک جھاڑو پکڑو بلکل باریک تنکوں کی ایک جھاڑو لو اس میں سو تنکے ہوں ان کو اکٹھا کر لو اس کے بعد فرمایا جھاڑو سے اسے مار اور قسم کے خلاف نہ کر مطلب یہ کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سو کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی اللہ نے یہ تنکوں کی تنکوں کا جھاڑو لے کر ایک بار انہیں مارو اور قسم پوری کرو قسم کے خلاف ورزی نہ کرو مطلب یہاڑو لے کرو